بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پھر سے آگے ہیں آج ہمارا جو ہے وہ پھر ڈینر کا پلان بن چکا ہے آج ہم بنا رہے ہیں چبلی گھباب تہری ہو رہی ہے فیلال اور یہ ہمارے سپیشل گیسٹ آئے آج منیلہ سے آزان علال کے اونر مسٹر محمد بلال ڈار السلام علیکم آپ ہمیں کیا بنانا سکائیں گے بلال اب دیکھیں اپنے موسیٰ صحیح بن گیا تو آپ کو سکھا دیں گے چپلی گھباب کا مکشر ہے آج ہم نے یہاں پہ سپیشل اریجمنٹ کیا ہے اس کا چولے کا بائری اور اوپن ائر میں آؤٹور کوکنگ پلان ہے فرنڈز آپ آ چکے ہیں یہاں پہ بس آسلین بھائی کا ویٹ کر رہے ہیں چیف گیسٹ چیف گیسٹ ہے ہمارے وہ اصل میں نماز پڑھ رہے ہیں بلال بھائی اب ہمیں بتائیں اس میں آپ نے کیا مکس کیا ہے کس طرح آپ نے یہ چپلی گھباب رہی کیا ہے بیسکلی یہ بیف کے ہیں چپلی گھباب ٹھیک ہے بیف کے ہو گئے اور اس میں ہم لوگوں نے اونین ٹومیٹوز گرین چلی اناردانہ اور اس میں کون فلر مکہی کا آٹا جیسے کہتے ہیں وہ ایڈ کی ہے ایڈ چلی فلیکس ہیں اس کے اندر اور اس کے علاوہ بیسی گھی کا ڈالاو ہے بیسی گھی اور اس کے علاوہ انگیز چیز ہیں اور دیسی گھی آپ خود اپنے وہاں پر بناتے ہیں ہمارا حمود بناتے ہیں بہتر سے ہم لوگ کوئی بھی چیز کھویا ہو دیسی گھی ہو وہ ہمارا حمود بناتے ہیں تو یہ بھی آپ نے آدھا لے کے آئے ہیں اور آدھا آپ نے فریزر میں رکھ ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنا مکسر ٹھنڈا ہوگا یہ تباک اوپر اتنا زیادہ فرم رہے گا اگر تو یہ گرم ہونا شروع جائے گا تو یہ زیادہ کھلنے شروع جائے گا اس کا بہترین طریقہ ہی کھو رہے ہیں کہ ساتھ میں آپ کے پاس آئیس پالا پانی ہو اٹھنڈا جاکہ پانی ہو صحیح ہے اس میں آپ ہاتھ ڈپ کریں یہ تھوڑا بول لیں بنا کے اس کو پھر تباک اوپر آپ رکھیں جی طرح یہ اچھا جی طرح یہ ٹھنڈا ہوگا اتنے اچھے آپ نے یہ بنایا ہے آپ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جب ہم نکس کرنے اس کے بعد اس کو پچھ سے کیے فریزر میں رکھتے ہیں ہم لوگ تو جب بناتے ہیں ہم لوگ تو تین تین چار چار گھنڈے کے لیے فریزر میں رکھ لیتے ہیں بڑا اس کا اچھا وہ ریزلٹ آتا ہے اور اس میں جو فیٹ آنا سیمیٹی تھرٹی کی ریشو ہوتا ہے اچھا اچھا یہ سب سے بہت چیز ہے یہ فیٹ اس میں بائنڈنگ دے گا اگر آپ دوسرا پورا لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بڑے ڈی شیپ سے ہو جائیں گے تو یہ فیٹ کا اور اس کی جو ہے بیف کا ریشو ہے یہ اس کا منا بڑا ہے سیمیٹی تھرٹی سیمیٹی تھرٹی فیٹ سیمیٹی تھرٹی فیٹ اور اس میں سیمیٹی تھرٹی اب دیکھوں کہ وہ پھلنا شروع ہو گیا اچھا آئل سیل پاؤتا ہے ہم تاوے بے بنائیں گے اچھا یہ ہمارا چپلی کباب جو ہے وہ ریڈی ہو گیا تاوے پہ ہم نے گوئل بھی ڈال دیا ہے یہ ویسے تھوڑا نورم ہو چکا لیکن آپ کوشش کریں یہ بلکل کھنڈا مٹی ہے ماشاءاللہ یہ کافی گرم ہے اس کو ہم تھوڑا میڈیم تو لوگ اگر ہوگا تو زیادہ چھا بنے گا کہ بھی ہم نے ایک رکھتے ہیں واہ یار ماشاءاللہ بڑی زبردست کشبو آ رہی ہے مجھے بھی آئی ہے بڑی زبردست اس میں اجوائن بھی ڈالتی ہے اور کوریانڈر سیٹس بھی ڈالتے ہیں اور اجوائن سیٹس سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ان کو جو ہوتے ہیں کوریانڈر سیٹس اجوائن سیٹس یہ لیکن کو اسی بکت گرائنڈ کے جائیں تو پھر یہ بڑا اچھا مطلب ایک تیز دیتے ہیں اگر آپ پاؤڈر لیں گے تو اس کی آپ کشبو کم ہوگی صحیح ہے انہوں نے لانے کا کام لے لیا ہے صارا کام ہی اسی چمچ کہ وہ نہیں رہے تو تو ہے یہ دعا نکرہ اجرے ہاں اور آپ سوچ نہیں سکتے ہیں اگر امور ہی غلطہ ہے اور اور اس مجھے سے زیادہ لگ رہی ہے کہ آٹ اپ کنری یہ چیزیں بڑی کم نصیب ہوتی ہیں اور پھر اس لئے بھی آپ نے نا بلان بھائی کیا کہ بلان بھائی کیا کہ بلان بھائی کی لائف کو پر اپنی چیزیں بلان بھائی کیا کہ بلان بھائی کیا کہ کسی طرح پر پاکستان سے ان کی جو جنری دی اور ماشاءاللہ جب آپ نے ان کو دیکھا ان کیوں پر ایک ڈاکومنٹری بنائیں کہ سیکسر این کیل کو پاکستانی کے سنو Division صرف سپدی۔ بھائی وہ بڑی سرگ سر ہوں بھائی Plus پاکستانی owners پاکستانی crкуM kung ہاتاں خوان کرسند منیلا ایک کلاوز رویو آیی ہے مز کے لگ رہے ہیں کباب کیا بلان بھائی lado لائی یہ بلال بھائی کبھی کبھی آتے ہیں مہینے میں ایک دفعہ ویکنڈ جو ہے وہ ہمارے پاس گزارتے ہیں تھوڑا ریلیکس ہونے کے لیے ہم جانتی ہیں ہم پہ ان کا بڑا کام جو ہے ٹائرنگ ہے ٹف سکیجول ہوتا ہے ان کا آپ کو بتا ہے یہاں صرف دوستوں کے ساتھ تھوڑا آکے بندہ ریلیکس ہوجاتا ہے اپنی زبان میں بادشید ہوتی ہیں بیسیگلی جو گھروں میں ہم لوگ بناتے ہیں اس میں آئیل جو ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے اس وجہ سے ہمیں بار بار ان کو پلٹنا پڑتا ہے اور سم ٹائم پوٹ بچاتے ہیں اور جو آپ نے مطلب ریسٹرنٹس پہ دیکھا ہوا ہے وہاں پہ وہ بڑا سیک دوا ہوتا ہے وہاں پہ آئیل ہوتا ہے تو بیسیگلی اس آئیل کے اندر جو آپ دیکھتے ہیں کالا کالا وہ سارا آئیل ہو گیا ہوتا ہے وہ ان کے اندر جو فیٹ ہوتا ہے اس سے وہ سارا نکل کے تو وہ آئیل بلیک ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ چربی والا بھی آئیل یوز کرتے ہیں بیسیگلی وہ اس کے اندر سے ہی نکلتے ہیں کچھ لوگ یوز کرتے ہیں کہ اسے دوبارہ ریسائیکل لیکن ہم لوگ زیب بناتے ہیں تو کوششش یہ کرتے ہیں کہ ایک گو کے بعد نہ آئیل کے بعد آئیل چینج کرتے ہیں اس کے اندر مزید ہم لوگ ایڈ کرتے ہیں نہیں تو ادر ہمارے لیکن جب کسپرز کو سر پیرتے ہیں جیسے ایک سرونگ ہے ابھی ادر جو بنتی ہے ہمارے پاکستان میں خاص کر کے پی میں جو بنتی ہے تو اس میں آئیل یوز نہیں کرتے وہ فیٹ ہی یوز کرتے ہیں بیسی کے لئے بھی یہ بھی کالا ہو جائے گا جو آپ کو کالا کالا آئیل لگتا نا اب اس میں سے فیٹ جو ہے وہ ظاہر ہے وہ پک کے اس میں سے بھی کچھ ریلیز ہوگا یہ آئیل بھی بلیک ہو جائے گا اس کو جب آپ چینج کریں سائیڈ تو ایک نیٹ کے بعد آپ اس کی سائیڈ کو پریس بھی کر سکتے ہیں تاکہ اس کے اندر جو پانی ہے وہ ریلیز ہو جیسے ٹومیٹوز کا پانی ہوتا ہے یا اگر کوئی بیپ کا اپنا بھی ہوتا ہے تو جب وہ پانی ریلیز ہوتا ہے اس کے بعد اس کی بائننگی ہو ہے اچھی ہو جاتی ہے یہ اس کے اندر سے ہی آپ اس کو کٹیں اور ٹیسٹ کریں ماشا اللہ یہ کیا ہے زیباد دست نہیں 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 ہونس اللہ ہوتا ہے زیباد دست نے سام کھڑا ہے اس میں نہیں یہ ہونس اللہ آگیا ہے اوپڑا ہے یار یار پھر بارش آگی ہے یار یہ دیکھے باتا ہے بہر بارش آگی ہے اور یہ بڑا سام خراو ہونے لگا یہ بہت سرپرائز ہوگی ہے بارش اور اس لیے ہمیں باگنا بڑے گا سارا سسٹم جائے یہ بہت سارا ہے یہ بارش نہیں ہے یہ بارش نہیں ہے یہ بارش آگیا ہے یہ بارش آگیا ہے یہ آپ کے پاس آگیا ہے اس کو پھائیں اندر سے چلے آگیا ہے یہ یہ چھوڑ نہ ہوتا سکتے نکالیں 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 اس کو اب بند کریں انجینینینینے لے بارش ہوں گی ہے تیزی روح ٹھیک ہے یہاں پہ بارش کو کچھ پتہ نہیں چلتا فلیپینز کے اندر کبھی بھی بارش شروع ہو جاتی ہے اب چولا لے کے جانا پڑے گا ہمیں گیراج کے اندر اب ہم گیراج میں آگئے ہیں بارش کی وجہ سے ہم پڑا اندر ہو گئے ہیں اندر دروس سے لے گئے ہیں پہلی شفٹ جو ہے وہ تو بن گئی ہے ابھی یہ دوسری شفٹ لگنی شروع ہو گئی ہے یہ آج گئے ہوئے تھے ذرا اپنی کار کی سروس کروانے کے لئے ہوسین بھائی ابھی پہنچے فون پہ پیسی ہیں کسی کے ساتھ یہ ہوسین بھائی ابھی تک فون پہ لگے ہوئے ہیں جی بڑی جان یہ ہوسین بھائی ہے یہ ہوسین بھائی ہے اس کو پڑا لے کے آتے ہیں کبھی کبھی ہوسین بھائی ہے ہم روٹی بناتے ہیں اب ہمارا موڈ ہے کہ ہم چپلی کباب بھی جانا پڑے ہیں یہ ایسا ہی بن جاتا ہے تو ایک ضرورت نہیں ہے میں نے چپلی کباب کیا ہے میں نے چپلی کباب کیا ہے اور میں نے آئل نہیں تھا چینج کیا اب زیادہ ایسی لی یہ چینج ہوئے کیونکہ اس کے آر ایڈی اندر فائٹ تھا اور جو آر ایڈی آئل جو تھا اس نے بڑی جلدی اس کو بھائی ہے بیک سائٹ سے اس کا کرسٹ بنا گیا اور اس وجہ سے یہ ایسی لی دیکھیں یہ میں نے چینج ہو گیا اور یہ کوٹا بھی نہیں ہے یہ جو ابھی دیکھ رہا ہے یہ فائٹ ہے یہ فائٹ بھائی ہے اس کے لئے اس کی بائنڈنگ رہے لیں جو اس کا پکتا ہے سائٹ سے بڑا اچھی طرح پکتا ہے یہ بن گئی ہے یہ تو بڑی جلدی بن جاتی ہے یہ بڑی جلدی بن جاتی ہے اب یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں ان کا جو کلر ہے اسی طرح کا آپ کو نظر آنا کرو ہو گیا جی 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 اس لئے اس آئل کے ادر فائٹ جاتا ہے اس کے بعد جو کلر ہے اس کے لئے آپ کو دیکھیں ہی لائے یہاں جویڑ گیا جاتا ہے آئی 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 موکر ، شاہر میں بہت دائم ہے اس کے اندر اینڈا بھی ہیں میں نے اینڈا اٹھایا کیونکہ بھی بہت زیادہ نرب ہو گیا اس کے لئے مجھے میں بنانا کر رہا ہے اچھا تو وہ بیف کا مکس ہوتا ہے اس میں ہی آپ ایڈ کر لیتے ہو انڈا پہلے جب ہم لوگ اس کو گونھتے ہیں اس کو گونھنا بھی بڑا ایک پروسس ہے جی ایسے اس کو گونھنا پڑتا ہوں اس کو گونھنا پڑتا ہوں پڑتا ہوں پڑتا ہوں پڑتا ہوں پڑتا ہوں پڑتا ہوں ماشاءاللہ کھانا ریڈی ہو گیا بس نان رہ گئے ہیں اکراش بھائی نان بنا رہے ہیں کندور بھائی نان اللہ اللہ مریمی بلس کھانا رہے ہیں کھانا رہے ہیں پڑتا ہوں ہم کھا رہے ہیں انشاءاللہ آپ سے ملکات ہوتی رہے گی آپ کو ریسی بھی بتائی آپ کو کسی دن ہم ہمس کی بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ عباس بھائی ہمارے ہیں انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے شیئر کریں گے چینل کو سبسکرائب کرتے رہے ہیں اللہ حافظ